نون لیگ اور ایمکی ایم کے اتحاد سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا وسائل کی منصفانہ تقسیم کا فامولہ تیہ کرنے کا وقت آگیا ہے خواجہ ساد رفیقی ایمکی ایم وفت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا وسائل کی منصفانہ تقسیم کا مسئلہ کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا ہے پیر پگاڑا سے جو بات چیت ہوئی وہ بھی آگے بڑھے گی خالد مقبول صدیقی بولے آئین پاکستان کو بہتر کر کے عوام دوست بنانا ہوگا حکمران دوست آئین اب مزید نہیں چلنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے ہم مل کر نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جس میں حکمرانی عوام کی ہوگی نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے لیے نام فائنل جسٹس ریٹائیڈ ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق گورنر نے سمری پر دستخط کر دیئے آج حلف برداری کا امکان سابق وزیرالہ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کی ملاقات گورنر ہاؤس میں ایک ہی بیٹھک کارگر ثابت ہوئی چند منٹ کی ملاقات میں نام پر اتفاق ہو گیا ارشد حسین حالیہ نگران کابینہ میں وزیر قانون تھے گلگت کے چیف جسٹس رہ چکے نگران کابینہ آزم خان کے بزراء پر مشتمل ہوگی نگران وزیرالہ کے لیے محمود خان سے مشاورت پر پی ٹی اے کو اعتراض تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کا عدالت جانے کا اعلان نائف صدر پی ٹی اے خیبر پختوں خواہ ظاہر شاق کہتے ہیں محمود خان اور اکرم دورانی کا منتخب کردہ وزیرالہ کسی صورت قبول نہیں ہوگا اکرم دورانی اپوزیشن لیڈر ہیں نام محمود خان وزیرالہ ان کے منتخب کردہ نام سے لیول پلینگ فیلڈ کی توقع نہیں محمود خان نے اس ملک کو دیوالہ کرنے کی کوئی قسم نہیں چھوڑی لیکن بعد میں ذمہ داری آپ کی تھی آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بعد پی اے مل این کی غیر ذمہ دارانہ ان کے منسٹرز کی ان بیانات کے بعد اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی جو انہوں نے آئی ایم ایف خلاف سٹیٹمنٹ دی جب بھی دھاندلی ہوتی ہے نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے یہ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں مقابلہ سندھ میں نہیں سرینٹل پنجاب میں ہوگا رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی دھواندھار نیوز کانفرنس کہا دوہسار چوبیس پیپلز پارٹی کا سال ہے اگلا وزیر آسم سندھ سے ہوگا بلاول بھٹو اور آصف زرداری پنجاب میں بھرپور مہم چلائیں گے میرے کوئی فرواہ کسی کی نہیں کی اور اپنے اس وطن عزیز کی اور اس سرزمین پر بستے والے پاکستانیوں کی نمائن لگی کرتے ہوئے میں فلسطین کے حماس قیادت کو مل لے کیلئے گیا اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بچانہ ریاست کے لیے مستحکم وعیشت اور امن و امان بہت ضروری ہے ملک میں ایسی حکومت لائی گئی جس کا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا جس یہودی ایجنڈ کو ہم نے شکست دی وہ مقافات عمل کا شکار ہے سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کا مری میں جلسے سے خطاب کہا دنیا سمجھتی رہی شاید نظریاتی سیاست ختم ہو چکی جے یو آئی نظریاتی سیاست پر یقین رکھتی ہے ملکی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جدو جہد کی اماس چنگ جیت چکی اور اسرائیل ہار گیا پچیس لاکھ کی آبادی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سیسا پہلائی دیوار بن کے کھڑی ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا سیالکورٹ میں یود کنونشن سے خطاب کہا امریکی وزیر خارجہ کئی بار دل عبیب کا دورہ کر چکا ہمارے حکمران غزہ کیوں نہیں جا سکتے یہ انتظار میں ہے کہ غزہ تباہ ہو کر ملپے کا دھیر بن جائے اسرائیل کی بدترین دہشتگردی جاری غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک الشفہ اسپتال میں اندھن اور آکسیجن ختم دو بچے جانبہک 49 زخمیوں کی حالت تشویشناک سہونی پوچ نے اسپتال میں پانی کے ٹینک بھی اڑا دیئے الکدس اسپتال میں سرویسز غیر فال وینٹی لیٹرز پر موجود کئی مریض دم توڑ گئے حملوں میں مزید 266 فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 11200 سے تجاوز کر گئی جنگ فوری بند نہ ہوئی تو اسپتال مردہ خانے بن جائیں گے ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم نے دنیا کو خبردار کر دیا پلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف برطانوی عوام سڑکوں پر سینٹرل لندن میں لاکھوں افراد کے احتجاج غزہ میں اسرائیلی دہشتگردی فوری روکنے کا مطالبہ لیبر پارٹی کے سابق سربرا جیرمی کورپن سمیت ارکان پارلمنٹ کی شرکت مظاہرے میں کم از کم تین لاکھ افراد شریک ہوئے لندن پولیس نے تصدیق کر دی برطانوی وزیراسن کے احتجاج پر اظہار ناپسند دیدگی ریشی سونک نے ریلی روکنے میں ناقامی پر پولیس کمیسٹر سے جواب طلب کر لیا یہ غمالیوں کی رہائی میں ناقامی اسرائیلی شہری سڑکوں پر آگئے طلبیب میں نیتنیاہو کے خلاف بڑی ریلی اسرائیلی وزیراعظم سے اس طیفے کا مطالبہ کیا یہ غمالیوں کی رہائی میں ناقامی پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا منی لانڈرنگ چھپانے کے لیے فرح گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر آم پر آ گیا غیر معروف ملک وینتاو کا پاسپورٹ نقل و حرکت چھپانے کے لیے خریدا گیا تمام سفر خفیہ پاسپورٹ سے کیے گئے فرح گوگی کے خفیہ پاسپورٹ کے لیے ٹرانزیکشن کی اصل دستاویزاد بھی سامنے آ گئی ٹرانزیکشن سلک بینک کے ذریعے ہوئی دستاویزاد کے مطابق سلک بینک کے ذریعے ایک لاکھ سات ہزار پچاس سو چوالیس آسٹریلین ڈالر بھیجے گئے دوسری ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو پندرہ ڈالر ٹرانسفر کیے گئے سیڈ جیتے مالے ہر شخص کو نون لیک میں شامل کیا چاہے مسلم لیک نون نے ایڈیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیئے پنجاب کے تمام مضبوط امیدواروں کو شامولیت کے لیے گرین سیگنل پارٹی پوزیشن سے بتالک اصحار ڈار کی نگرانی میں سروے نتائج کے مطابق پنجاب سے قومی اس املی کی نوے رشستیں ملنے کا دعویٰ کر ڈالا مظفرگڑ اور چھنگوے منصوبے پر عمل درامت جاری آئندہ چند روز میں مسید امیدواروں کو نون لیک میں شامل کر آیا جائے گا پارٹی نے عام انتخابات میں دو تہائی اخصریت کا حدف مقرر کر دیا نون لیک نے سندھ کے بعد بلوچستان پر نظر جمالی الیکشن جیتنے والے امیدواروں کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نباز شریف کل سے بلوچستان کا دورہ کریں گے بی اے پی سے سیٹ ایجسٹمنٹ کے معاہدے کا امکان صوبے کی بیس سے زائد سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی اہم سیاسی کھلاڑیوں کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان طویل جزدوہت کے بعد حکومت ملی تو عثمان بزدار کو وزیرالہ بنا دیا گیا ہم نے کبھی عثمان بزدار کا نام بھی نہیں سنا تھا جو اپنے گھر کو بجلی فراہم نہیں کر سکتے وہ عوام کو کیا دیں گے رہنمہ استحقام پاکستان پارٹی مراد راست کی لفظی گول آباری کہا لوگ پی ٹی آئی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا کرکٹ ورلڈ کپ کے مقابلے چاری بنگلوروں میں بھارت اور نیدر لینڈ آم نے سامنے بھارتی بلے بازوں کا لاتھی چارج رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا نیدر لینڈز کو چار سو دس رنز کا حدف دے دیا حدف کے تاقب میں نیدر لینڈز کی بیٹ امچھاری پاکستان کا کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں سفر تمام ایونٹ کا آخری میچ بھی یادگار نہ بنایا انتہائی مایوس کن پرفارمنس آؤٹ او فارم انگلیس ٹیم کو پاکستانی ٹیم فارم میں لے آئی تین سو اٹیس رنز کا حدف بھی پورا نہ ہو سکا انگلنڈ کے ہاتھوں ترانوے رنز سے شکست قومی ٹیم کے گیارہ کھلاڑی آج بطن واپس پہنچیں گے حسن علی بیس نومبر تک بھارت میں ہی رکیں گے گرین شرٹس کی مایوس کنکار کردگی سابق کھلاڑیوں کی کھل کر تنقید وسیم اکرم نے کہا آج بھی چار سال پہلے والی صورتحال ہے ایسے ہی رہا تو اگلا ورلڈ کپ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا رمیز راجہ نے بورڈ میں بیٹھے لوگوں کو نا اہل قرار دے دیا کہتے ہیں جنہیں کرکٹ کی سمجھ نہیں انہیں عہدے بانٹے جائیں گے ایسے میں نتیجے تو دیکھنے کو ملیں گے میس باول حق نے سپن اٹیک پر توجہ نہ دینے کی نشاندہ ہی کر دی غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاع چاری تورخم اور شمند بورڈر پر افان شہریوں کی بڑی اتعداد موجود گزشتہ روز دو ہزار نو سس ستاون افغان باشندے واپس گئے واپس آنے والوں کی اتعداد دو لاکھ سترہ ہزار تین سو پچپن ہو گئی نگران وزیراعلا پنجاب کا میزار بی بی پاک دامن کے توسیح منصوبے کا تفصیلی دورہ تذیرین ورائش اور توسیحی منصوبے کو جل مکمل کرنے کا حکم مرکزی گمبت سمیت دیگر گمبت کی فینشنگ وقت کا معاینہ کیا موسی نقوی نے کہا تذیرین ورائش اور توسیح منصوبے کو اسی ماں مکمل کیا جائے ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے پر امریکہ میں غیر قانونی تارکین کے خلاف اپریشن کا امکان امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کا دعویٰ لکھا ٹرمپ صدر بن گئے تو غیر قانونی تارکین کو کیمپوں میں رکھ کر بے دخل کیا جائے گا ٹرمپ باس مسلم ممالکی شہریوں کی امریکہ آنے پر پابندی بھی لگانا چاہتے ہیں سابق صدر نے ریلیسہ خطاب میں کہا جنوبی سرحد پر حملے روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے موسیقی